بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے اور درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم to all my viewers آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی میری ایک ایڈوینٹر کوکنگ کی ویڈیو ہے اور آج میں بنانے والی ہوں چکن پروز اس کی انگریڈینٹ سے 1.5 ٹیبل اسپون میں نے ریڈ چلی پورٹر لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے ہلدی کا لیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون میں نے گارلک پورٹر لیا ہے آپ چاہیں تو چنجر گارلک کا پیش بھی یوز کر سکتے ہیں چائنیز سالٹ میں نے 1 ٹیبل اسپون یوز کیا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے زردے کا رنگ لیا ہے ریڈ پورٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور دہی کا میں نے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون اور چکن میں یہاں پر یوز کروں گی 1 کےجی سارے انگریڈینٹس میں ڈالوں گی چکن میں اور میں یہاں پر 2 ٹیبل سپون اوائل کا یوز کروں گی اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں 1 ٹی سپون سالٹ یوز کروں گی تو سارے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں چکن میں سب سے پہلے میں پسی ہوئی لال میش ڈال رہی ہوں پھر حلدی ایڈ کروں گی اس میں پھر میں گارلک پاوڈر ایڈ کروں گی اس کے بعد میں چائنیز سالٹ پھر یوگرٹ سالٹ میں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے یوز کروں گی یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون اٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اوائل اٹ کرنے لگی ہوں میں تو بس اوائل بھی ڈال چکا ہے اب اس کو میں اچھے سے میرینیٹ کر دوں گی اور چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چکن میرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے اس چکن کو کوک تو بس اب میں اس کو سٹف پر رکھ دوں گی اور میڈیم فلیم پر اچھی طریقے سے 10 منٹ کے لیے میں کوک کر دوں گی تو یہاں یہ کوک ہو چکی ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی تو چکن میں نے یہاں نکال لی ہے اب ہم اس کو فرائنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریڈ کرمز تو یہ میرے خود کے گھر میں بنایا ہوئے بریڈ کرمز ہیں آپ بھی بریڈ کو ویسٹ مت کیا کریں اس کے کانڈرز اس کو گرینٹ کر لیا کریں اور یہاں پر میں نے لیا ہے دو انڈے تو بس یہاں پر ہم نے آئل بھی لے لیا ہے اور انڈے کو جو ہے میں بیٹ کر لوں گی سب سے پہلے ہم چکن لیں گے اس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے then ہم نے اس کو بریڈ کرمز میں لگانا ہے اور پھر دوبارہ سے ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی انڈے میں پھر بریڈ کرمز لگائیں گے پھر ہم ڈال دیں گے آئل کے اندر اسی طرح سے پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے آپ چاہیں تو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سنگل بھی کر سکتے ہیں دونوں کا ٹیسٹری بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم اس کو کوک کریں گے میڈیم تو لو فلیم پر ہماری کوک ہے تو بس ہم نے اس کا کلر ہی دینا ہے یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھے لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نائے ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ